بڑی خبر سے بولیٹن کا آغاز کریں گے بتا دے آپ کو کہ جمہور کشمیر کے کلگام میں دیر رات سے حفاظتی دستوں اور دہشتگردوں کے بیچ تصادم آرائی جاری ہے اب تک اس انکاؤنٹر میں دو دہشتگرد حلاق کر دیے گئے ہیں انکاؤنٹر کے دوران پولیس کے دو جوان بھی زخمی ہوئے ہیں یہ بڑا اپ ڈیٹ آپ کو اس وقت کا دے رہے ہیں کلگام سے یہ بڑی خبر ہے دیر رات سے اب تک حفاظتی دستوں اور دہشتگردوں کے بیچ انکاؤنٹر چل رہا ہے اور ابھی تک اس تصادم آرائی کے دوران دو دہشتگردوں کو حلاق کر دیا گیا ہے بتایا جارہا ہے کہ کچھ اور دہشتگرد یہاں اس علاقے میں چھپے ہوئے ہیں انکاؤنٹر کے دوران دو پولیس کے حلکاروں کے بھی زخمی ہونے کی خبر ہے ہمارے اس ساتھی خرشید عالم فون لائن پر موجود ہے مزید معلومات لے کر اس حوالے سے خرشید کلگام میں یہ تصادم آرائی دیر رات سے جاری ہے دو ملیٹنٹس کو حلاق کر دیا گیا ہے پولیس کے ہمارے دو اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں فی الحال کیا صورتحال بلکل ممتاز آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کل شام ساڑھے چھے کے بعد ہی سیکیورٹی فورس اور جمعہ کشنر پولیس کو ایک اگلہ میرے کی اس علاقے میں ملیٹنٹس کی موجود دیا ہے تو اسی احسنہ میں جو ہی سیکیورٹی فورس اور پولیس وہاں پہ پہ پہنچے تو انہوں نے اس علاقے کو کارڈن آسکے تو اسی طرح اسی وقت جو ہے وہاں گوڑ یا انکاؤنٹر جو رہ سٹارٹ ہوا تو جو کهی جنب تک وہ جاری رہا ہے جس میں دو ملیٹس نے جس کی پسٹ بازت طور پر پولیس نے ایک ٹیونیٹ کے ذریعے کیا ہے جس میں دو ملیٹنٹس کی ہلاکت ہوئے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک فائرنر ہے جبکہ اس انکاؤنٹر میں دو پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے لیکن ابھی بھی جو پورا علاقہ ہے وہ ابھی بھی پولیس اور فوج کے محاصرے میں تو خوشید ابھی بھی پورے علاقہ کو محاصرے میں لیا ہوا ہے اندازن کتنے اور دہشتگرد یہاں چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں کوئی اطلاع کی بنیاد پر یہ انکاؤنٹر شروع ہوا تھا ابھی اگرچہ سرکاری طور پر اس بات کی تذبق نہیں کی گئی کیا وہاں پہ اور کوئی ملیٹنٹ موجود ہے یا کوئی بات دیا وہاں سے موجود ہے لیکن کئی کئی تو ہے جب دو ملیٹنٹ کی ہلاکت ہوئی ہے لیکن فوج اور پولیس ابھی بھی اسی علاقے میں ہیں ابھی بھی سرچ اوکیشن جاری ہے وہاں تلاشی ابھیان جاری ہے تو کئی نہیں بڑھ رہا ہے ان کو فائی بھبک اور بھی کوئی بندہ اس کے ساتھ اور کوئی ملیٹنٹ ہو سکتا ہے جو اس علاقے میں جائے وہ کو سن فراد ہو کر دوسری جگہ جو بعدد میں نے کامیاب بھو تو ابھی بھی علاقے میں فوج موجود ہے جی جو ملیٹنٹ ہلاک ہوئے ان کے شناخت ہو گئی ہے خوشید آگر ابھی بتایا گیا ہے کہ جو اس طرح سے پولیس کے ہم ہمیشہ کہتا ہے کہ جس کی عبادت اور پولیس پوسٹیک کرتے ہیں اسی کو مانتے ہیں تو پولیس نے اس بات کی تاثریف کی ہے کہ جو فائر مار جو مارا گئے اس میں اس کا عورف ہے آگر اس کا اصلی نام پتا نہیں چاہے لیکن اس کا اصلی نام یہ عورف جو ہے اس کا چاچا چاچا بولتے ہیں اور دوسرا مقامی بتایا جا رہا ہے مقامی بتایا جا رہا ہے لیکن ابھی آگر باز آتا طور پر مکمل شناکت نہیں کی گئے لیکن یہ کہا کہ یہ ایک تو ہے مقامی ہو دوسرا جو ہے جس کا چاچا بولتے ہیں خوشید فلال آپ کا شکریہ ہم پھر آپ سے update لیں گے اس حوال اسے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو تاہر ہے کہ جمع کشمیر پولیس نے دہشتگردی کو روکنے کے لیے بڑا فیصلہ لیا ہے پولیس نے UAPAT کے تحت دہشتگردوں کو جان بوچ کر پناہ دینے والے لوگوں کی جائدات اور املاق ضبط کرنے کا فیصلہ کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ دہشتگردوں کو دبانے میں کافی مددگار ثابت ہو جمع کشمیر پولیس نے وادی میں دہشتگردی کو روکنے کے لیے دہشتگردوں کو جان بوچ کر پناہ دینے والے لوگوں کی املاق ضبط کرنے کا فیصلہ کیا ہے پولیس UAPA Act کے تحت لوگوں کی املاق ضبط کرنے کا فیصلہ کیا ہے ضبط کی جانے والے املاق وہ ہوں گی جن سے یہ ثابت کیا جا سکے گا کہ گھر کے مالک یا کسی بیرکنے جان بوچ کر اور بغیر کسی دباؤ کے کئی دنوں تک دہشتگردوں کو پناہ دی تھی کشمیر پولیس کے آئی جی ویجے کمار نے بتایا کہ ہم ان املاق کو ضبط کر لیں گے جہاں دہشتگردوں کے ساتھ انکاؤنٹر ہوگی دہشتگرد کسی شہری کے املاق کو ٹھیکانے کے طور پر استعمال کر رہے ہوں گے تو اسے بھی ضبط کیا جائے گا ہم لوگ پروپٹی سیجھ کریں گے جہاں جہاں انکاؤنٹر ہو رہا ہے چاہاں ہائیڈوٹ ملا جائے گا جو پناہ دیں گے حالانکہ پولیس کے اس فیصلے کے بعد جمع کشمیر میں سیاست تیز ہو گئی جمع کشمیر کی سابق وزرالہ محبوبہ مفتی نے اس قدم کو سراسر غلط بتایا بہت غلط ہے دیکھیں یہ پوری قوم کو سزا دے رہے ہیں اگر آپ کی جنگ ملٹن کے ساتھ ہے آپ ملٹن کو پکڑیے ملٹن کے ساتھ جنگ لڑیے پر عام انسانوں نے کیا کیا ہے آپ ایک انسان کو قید کر سکتے ہیں اس کے خیالوں کو آپ قید نہیں کر سکتے ہیں اس کو جنگ میں نہیں دال سکتے ہیں بیورل پور زی میڈیا جمع کشمیر کی سابق وزرالہ اور پی ڈی پی سادر محبوبہ مفتی نے بھی پاکستان کو لے کر بیان دیا ہے محبوبہ نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک مستحق ملک بنے پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی نے پاکستان کے بہنچودہ حالات پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں وہاں کی جمہوریت کا شورہ گل چل رہا ہے ہم چاہیں گے کہ پاکستان میں بھی سٹیبلیٹی آئے محبوبہ نے پاکستان کو لے کر کہا کہ پاکستان ہمارا پڑوسی ہے اور وہاں جمہوریت کا ہونا ضروری ہے دیکھئے شہید بٹو صاحب کہتے تھے کہ جو ہندوستان ہے وہ جمہوری ڈیموکریسی کے شورہ گل کی وجہ سے زندہ ہے آج مجھے لگتا ہے پاکستان میں بھی جمہوریت کا شورہ گل چل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس ملک میں بھی ڈیموکریسی جڑ پکڑ رہی ہے پر ہم چاہیں گے کہ ایک سٹیبل ملک ہو ہمارا ہمساہ ہے وہ سٹیبل ہو وہاں پر اور وہ کسی جلدی کوئی فیصلہ کر لیں تاکہ وہاں کے جس طرح ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کا بول بالا ہے وہاں بھی ہو جائے اور وہاں بھی کوئی سرکار بنے یا الیکشن ہو جو وہ چاہتے ہیں تو اچھا رہتے ہیں ہمارے وہاں ہمساہ ہے ملک میں اچھی سٹیبلیٹی ہونی چاہیے وہ ہمارے لئے اچھا ہے بڑتے خبروں میں آگے گاندربل کے پتی شالہ باغ علاقے کے لوگوں نے پینے کے صاف پانی کے شدید قلت کا سامنا کیا ہے جس کے خلاف لوگوں نے محکمہ جل شکتی سے زبردست ناراضگی کا اظہار کیا لوگوں نے بتایا کہ رمضان کے مقدس ماہ میں بھی پینے کے پانی سے وہ محروم ہیں جس کے وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس دوران علاقے خواتین نکاح کے گزشتہ چار ماہ سے وہ پینے کے پانی سے محروم ہیں جس کے سبب روزے میں انہیں دریا سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے یا پھر ٹیوبیل کا گندہ پانی پینا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اس دوران بچوں کی تعلق بھی متاثر ہو رہی ہے ایک طالبہ علم فاطمہ نے بتایا کہ اسے پڑھائی چھوڑ کر پانی کے لئے جانا پڑتا ہے سہری اور افتار کے وقت پینے کے صاف پانی کی قلت ہو جاتی ہے لوگوں کو محصر نہیں ہوتا پانی کا مسئلہ ہے سر بہت مہینے سے پانی نہیں آ رہا ہے ہم دریاب جہلیم کا پانی پی رہا ہے سر ہم نے ملاجم سے بات بھی کی وہ بولتے کال پانی آئے گا پاسو پانی آئے گا آئے نہیں بھی تک سر ہم میں گورنمنٹ سے روکیسٹ کرتا ہوں پانی جلد جلد آنا چاہے ٹویل جو پہنے پانی بھی پیدا رہا ہے ہم سر وہ گندہ پانی آپ نے خود دیکھا سر کتنا گندہ پانی نکلتا ہے وہ ٹویل سے ہم پہ بہت دنوں سے پانی نہیں ہے اور میں پڑھائی کر رہی ہوں جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے کیونکہ بار بار اٹھنا پڑتا ہے لے کے پانی لے کے آؤ یہاں جاؤں وہاں جاؤں پانی کے لیے اس کی وجہ سے میں پڑھائی پی پورا کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہی ہوں ہم نے بہت ساروں سے بات بھی کی ہے لیکن کوئی ہمارا یہ ایشو جہ سالو نہیں کرتا ہے ہم نے پی ایچی والوں سے بات کی ہے ہم نے فانڈس بھی ڈالے ہیں نائی پائپلائن کے لیے لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی ہے اس بارے میں لیکن ہمیں یہاں تو بہت سفر کرنا پڑتا ہے پانی کے بارے میں بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے ہماری عورتوں کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے ہمیں دریا جہلم کا پانی اسمال کرنا پڑتا ہے